السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلائن ٹیچنگ سنٹر چینل پر آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں انشاءاللہ آج ہم سورة النساء کی آیت نمبر تین تیس تجوید کے ساتھ سیکھیں گے اعوذ باللہ مین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِكُلِّن جَعَلْنَا تَنْوِین کا اخفہ ہوگا علف مدہ ایک علف کی مقدار میں کھنچ کر پڑھیں گے مَوَالِيَ مِمَّا دو علف مدہ دونوں ایک ایک علف کی مقدار میں کھنچ کر پڑھیں گے مِم مشدد پر غنہ کرنا ہے تَرَكَ الْوَالِدَانِ رَاپُر پڑھیں گے زبر کی وجہ سے علف مدہ کھڑی زبر ایک ایک علف کی مقدار میں کھنچ کر پڑھیں گے وَالْأَقْرَبُونَ قَاف رَاپُر پڑھنے ہیں قَاف ساکن پر قلقلہ کریں گے وَاو مدہ ایک علف کی مقدار میں کھنچ کر پڑھیں گے وفقی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ یا مددہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے قاف حروف مستعلی اپور پڑھا جائے گا ایمانکم ایالین ہے مددہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے میم کا ازار ہوگا مصیبہم صاد حروف مستعلی اپور پڑھیں گے یا مددہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے ملانے کی صورت میں میم کا ازار ہوگا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ نُون مشدد پر غنہ کریں گے اللہ کا نام وراء لام زبر کی وجہ سے پور پڑھنا ہے کَانَ عَلَىٰ علیف مددہ کھڑی زبر ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے کُلِّ شَيْءٍ شَيْعَالِينَ ہے تنوین کا اخفہ ہوگا شہیدہ یا مددہ علیف مددہ ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا صدق الله العظيم موسیقی